ایک آدمی علماء کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے چند کتابیں پڑھ کے علماء کو قوم کا بشمک کھہتا ہے آپ اس کو نرمی سے سمجھاؤ تو مانتا نہیں تو کیا اس پر سختی کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو ڈاکٹر کے پاس بٹھائیے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو علماء کے پاس بٹھائیے تو اس کو معلوم پڑے گا کہ اس کو معلوم ہے کہ نہیں بہت سے لوگ جو علماء کو برا کہتے ہیں علماء سے دور رہتے ہیں ان کے پاس کبھی آتے نہیں کیونکہ اوٹ پاڑ کے نیچے آئے گا تو معلوم پڑے گا کہ واقعی اس کی ہائٹ کتنی ہے ایسے لوگ ہمیشہ دور سے علماء کو برا بولتے ہیں لیکن علماء کی مجلس میں آکے ان سے کبھی بات نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو آپ علماء کی مجلس میں لائیں اور کہیں ٹھیک ہے علماء قوم کے دشمن ہیں تو ان کو دوست بنانے کے لیے آپ چلیئے تو آپ ان کو سمجھائیے پلاں علم صاحب کو نصیت کیجئے اس کو لے کے آئے علم صاحب کے سامنے بٹھا ہے علم صاحب بھی اس سے پوچھیں گے کچھ مسائل دلائل پوچھیں گے کونسی حدیث کے بنیاد پر آپ نے کہا کس کتاب میں ہے اکسر نہ صحیح ہے کہ نہیں ہے وغیرہ پوچھیں گے تب معلوم پڑے گا اس کو کتنا ہے علماء برے ہوتے ہیں علماء ایسو ہوتے ہیں لیکن برے علماء کی وجہ سے سارے علماء کو برا کہنا اخل مندی نہیں ڈاکٹر بھی برے ہوتے ہیں انجینئر بھی برے ہوتے ہیں انسان بھی برے ہوتے ہیں سب کو برا بولیں گے آپ نہیں کچھ بروں کی وجہ سے سب کو برا بولنا بے اوپپی سب کو برا بولنا بے اوپپی